بڑیے سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ وہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ بڑیے سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہیے سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو تو یہ سمجھ جائیے کہ ہمارے فاروقان رضوی صاحب قبلہ کا جو انداز تبلیغ ہے وہ پڑے لکھوں کے لیے قابل تقلیل ہے ہمیں چاہیے کہ پڑے لکھا طبقہ جو ہے اس معاملے میں ان کی تقلیل کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے عقائد کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے علموں میں اضافہ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب آئیے بلا تاخیر اس شیر کے ساتھ میں حضرت مولانا فاروق رضوی صاحب قبلہ کو دعوت سکن دے رہا ہوں کہ دشمنوں کو زیر کرنے کا فن انہیں آتا ہے بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور یہ بھی یاد رکھئے ناک پور سے تشریف لائے ہیں تاجود دین بابا کا فیض لے کر گیبن شاہ بابا کا فیض لٹانے آئے ہیں بلند آواز سے دشمنوں کو زیر کرنے کا فن انہیں آتا ہے دشمنوں کو زیر کرنے کا ہنر انہیں آتا ہے انہی کے وار سے انہیں قتل کرنے کا ہنر انہیں آتا ہے بلالو میدان مناظرہ میں سارے ساپوں کو بلالو میدان مناظرہ میں سارے ساپوں کو سبوں کو تنہا نگلنے کا ہنر انہیں آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سلط مسلق اعلا حضرت مولانا فاروقان رزبی صاحب قبلہ اسلامی اسکولر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والاقبت للمتقین والسلات والسلام على من قانا نبيو آدمو بين الماء والتین قل اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ اللزین عامنوا و عاملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العزیم و صدق صدق المصدوق علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلنا علی النبی ایوہ اللزین عامنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلی علیہ سیجن مولانا شبینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و احل بیتہ و ذریاتہ و بارک و سلیم صلاتم دائمان کثیرن کثیرن کثیرہ بیونڈی کی سرزمین پر بہت ہی شاندار اور بڑی پرنور بزماج کیے جس کا اتمام یہاں کے کچھ غیر نوجوانوں نے کیا ہے اور ماشاءاللہ عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کی سرپرستی آج کی بزم کو حاصل ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نہیں آج کی بزم کو سجایا ہے تو غلط نہیں ہے بالخصوص ان نوجوانوں کی جو قیادت فرما رہے ہیں حضرت جناب مبلغ اسلام محترم المقام امتیاز صاحب قبلہ اور دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کی زیر اتمام جو ادارہ چل رہا ہے اس کے اساتذہ اکرام بھی یہاں تشریف فرما ہے چونکہ میں ان محترم المقام شخصیات کے نام بنام واقف نہیں ہوں اس لیے میں ان حضرات کی بارگاہ میں نام کے ساتھ خراج یا عقیدت پیش کرنے سے معذرت طلب کرتا ہوں لیکن میں ان تمام جلیل و قدر زویل احترام شخصیات کا تہہ دل کے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں حد یا تشکر پیش کرتے ہوئے یہ از کرتا ہوں کہ ان کی کرم فرمائی ہے ذرا نوازی ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے آج کی اس بزموں کے لئے ہمارے ان علمانے ہمارے ان مبلغین نے چند گھڑیاں اس بزموں کے لئے اور اپنے وجود پاک سے اس بزموں کو رونک بکشی اللہ تعالی ہمارے ان کرم فرماؤں کی عمر میں علم میں صحت میں تندرستی میں دینی دنیا بھی ہر معاملات میں ترکھی آتا فرمائے اور ساتھی آپ حضرات کبھی مشکریہ ادا کرتا ہوں آپ کبھی نہ ہیتی ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی بزموں میں آپ تشریف لائے تاکہ یہاں کے جو نوجوانوں نے بڑی محنت اور قاویشوں کے ساتھ آج کی اس بزموں کا جو احتمام کیا یا نقاد کیا اس بزموں کو کامیاب کیا جا سکیں اور جیسا کہ اس تیارات پر عنوان دیا گیا تھا کہ حق پر کون تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے تو کیوں ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں کہ اہل سنتی حق پر ہے لیکن چائزہ اس بات کا لینا ہے ہمیں کہ آخر اہل سنت و جماعت جن کو غیر لوگات چڑھانے کے لیے بریلوی کہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بریلوی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم قدیم ہیں پرانے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی جماعتیں آج ہیں انہی سے پوچھ لیجئے کہ آپ پہلے کیا تھے تو خود بتاتے کہ ہم پہلے سننی تھے اب بدلے ہیں تو جو بدلتا ہے وہ نیا ہوتا ہے پرانا پرانا ہی ہوتا ہے old is gold ہوا کرتا ہے تو بہت سارے چائنہ کے پروڈک آ گئے ہیں لیکن اصل اصل ہوتا ہے original original ہوتا ہے تو اہل سنت کیوں حق پر ہے آج اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور ہمارا جو دعویٰ ہے کہ اہل سنت کے علاوہ جتنے دوسرے فرقے ہیں وہ سب باطل ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے لیکن اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر آؤں ابھی کچھ جو حالات ہمارے پیشے نظر ہے اس کے زمن میں میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے زمن میں اور اسی سے متصل پھر میری گفتگو آگے بڑھیں گی انشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت بڑھ چڑھ کر جس تعلق سے اعتجاج کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں محفلے اور بزمے منعقید ہو رہی ہے وہ ایک بڑا دل کو دکھا دینے والا دل کو تخلیف دینے والا حادثہ گزرا ہے چند دن پہلے اور وہ حادثہ یہ ہے کہ ناروے کی سرزمین پر نوز باللہ من ذالک ماذ اللہ قرآن عظیم کی بے حرمتی کی گئی قرآن عظیم کو انہوں نے جلایا اور جلا کر وہ دنیا کو گویا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ دہشتگردی کی بات کرتا ہے آتنگوات کی بات کرتا ہے ایسے قرآن کو ہم ماننا نہیں چاہتے حالانکہ عجیب بات ہے کہ وہ اسلام پر اور قرآن پر دہشتگردی کا الزام لگا رہے ہیں اور خود دہشتگردی کر رہے ہیں کسی کی مذہبی کتاب کو جلانا اس سے بڑی اور کیا دہشتگردی ہوں گی اور ہمارے امن پسند ہونے کا اسلام کے سلامتی والا مذہب ہونے کا اسلام سلامتی کو امن کو پسند کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خوداک کی قسم آج تک کسی مسلمان نے نہ انجیل کو جلایا نہ توریت کو جلایا نہ زبور کو جلایا نہ کسی اور کی مذہب کی کتاب کو ہم نے جلایا ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ہمارے کسی مسلمان نے کم علم سے کم علمی ہی کیوں نہ ہو کسی کی مذہبی کتاب کی اس نے بے حرمتی کی ہو وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہم اپنی بات محبت کے ساتھ ان تک پہنچائیں مانے تو ٹھیک نہ مانے تو لکم دینو کم ولی یدین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ یہ اسلام کی تعلیم رہی ہے اور لفظ اسلام کا اگر ترجمہ دیکھئے آپ ساری لغتوں میں تو اس کے معنی ہی ہوتے سلامتی والا مذہب جس کا نام ہی سلامتی ہو وہ کبھی آتنگباد دہشتگردی کی فتنہ اور فساد کی بات کری نہیں سکتا آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن عظیم کو یہ بار بار جلایا جاتا اس سے پہلے بھی ڈینمارک میں قرآن عظیم کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے پھر یوکے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا یہ واقعہ زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے خبریں آئی ویڈیو دیکھے لوگوں نے کہ پادری نے چرچ میں ماذا اللہ قرآن عظیم کو جلایا اس طرح کے آئے دن حسات ہوتے ہیں اندوستان میں بھی ایک سادوی کوئی بدبخت ہے اس نے بھی قرآن عظیم کو جلایا آخر وجہ کیا ہے یہ قرآن عظیم کو جلاتے کیوں ہے جلا کے وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا جواب دے رہے خدا کی قسم قرآن کا جواب یہ نہیں ہے اگر تم سچے ہوتے تو قرآن کی تعلیمات کا جواب لاتے قرآن کا جواب لاتے قرآن عظیم کی آیتوں کا جواب لاتے مگر جس وقت سے قرآن عظیم نازل ہوا اس تاریخ سے اس وقت سے لے کر پہلی وہی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرا کے نام سے نازل ہوئی اس سے لے کر تقمیل قرآن تک اور تقمیل قرآن سے لے کر آج تک کسی نے نہ قرآن عظیم کی ایک آیت کا جواب لائیا اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی قرآن عظیم کی ایک آیت کا جواب لا سکتا ہے اور اس کا اظہار خود قرآن عظیم کرتا ہے تمام دنیا کے اہل مفقرین کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو مخلوق میں کسی کی ایسی حیثیت نہیں کہ کلام الہی کے مقابل میں کوئی کلام لا سکے کیونکہ کلام یہ خالق کے کائنات کا کلام میں اس کا کلام بھی اظلی اور عبادی ہے اور مخلوق جو ہوتی ہیں وہ اظلی عبادی نہیں ہے حادث ہوتی ہے حادث غیر حادث کا مقابلہ کری نہیں سکتا قرآن عظیم سورہ بکرہ میں یوں اعلان کرتا وَإِن كُنتُم فِي رَعِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَ اے لوگو اگر تمہیں اس بات میں شک ہو شبے میں تم مبتلا ہو کہ یہ جو قرآن ہم نے اپنے خاص بندے عبدینا اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کی جانب سے نہیں اگر تمہیں اس بات میں شک ہو اگر تم سچے ہو تو خدا کو چھوڑ کر سب مل جاؤ پوری دنیا ایک ہو جائے پوری مخلوق جڑ جائے تمہارے ساتھ سارے دانی شوران سارے اہل عدب اہل علم فصی و لسان جتنے سب ایک ہو جائے قرآن کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ پورا قرآن لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے قرآن کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ اور اللہ فرماتا ہے صورت لاؤ ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے اور جب وہ نہ لا سکے تو پھر کیا ہے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے ہم نے کافروں کے لئے منکروں کے لئے تیار کر رکھ کی ہے اہل عرب میں کوششیں کی کہ قرآن کم جواب لائیں لیکن نہ لا سکے دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن دنیا کی سب سے عظیم فصاحت والی کتاب قرآن دنیا کی سب سے موتبر کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ عمل جس کتاب پر کیا جاتا ہے وہ قرآن عظیم یہ قرآن ابزل کیوں ہے یہ قرآن بہترین کتاب کیوں ہے کلام الہی کے اعتبار سے دیکھے تو تورائد بھی تو اللہ کا کلام ہے زبور بھی اللہ نے ہی نازل کی انجیل بھی اللہ نے ہی نازل کی نازل کرنے والی ذات ایک ہے مختلف ذات تو ہی نہیں خدا ایک ہے ہمیشہ سے ایک تھا ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا یہ عقید توحید کی بنیاد ہے کہ خدا ایک ہے ذات ایک ہے جب ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ذات اپنے کلاموں کو مختلف انبیاء پر نازل کر رہی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن میں مختلف تفاصیر کے حوالے سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم تمام کتابوں میں سب سے ابزل ترین کتاب کیوں ہے آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں جانا پڑھیں گا توریت اللہ کی کتاب جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ توریت اس طرح نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا پہلے قوم نے موسیٰ سے مطالبہ کیا قوم نے مانگا حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی بنی اسرائیل کے کچھ دانشوار آئے کہ اے موسیٰ جب تک آپ ہم میں حیات ہے کوئی لیکن آپ کی قوم رہیں گی ہماری نسل رہیں گی ہم احکام الہی کو کیسے معلوم کریں گے ہم کیسے جانیں گے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزار نا ہے اے موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب ہمیں دی جائے ایک قانون ہمارے پاس دستور ہمارے پاس ایک کانسٹیوشن ہو ایک آئین ہو ایک ایشی کتاب کہ جب ہمیں مسئلہ پیش آئے تو ہم اس کتاب میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر تشریف لے گئے ارس کی اخالی کہ کائنات میری قوم نے جو مطالبہ کیا تو علی و خبیر مولا سب جانتا میری قوم کو کتاب چاہیے رب نے فرمایا اے موسیٰ قلیم سنو ہم کتاب دینے پر قادیر ہیں قانون ہم دیں گے مگر پہلے اپنی قوم کو آگا کر لو کہ کتاب مانگ رہی ہے کہ اگر کتاب پر عمل کرے تو عیرام ہے اکرام ہے جنت ہے مگر اگر انہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ چھڑکانی کی تحریف کی کتاب کے حکامات پر عمل نہیں کیا کتاب کو پشے پشت ڈال دیا کتاب کی عزت و تعظیم نہ کر سکے کتاب کو حق ادا نہ کر سکے تو پھر دردناک جہنم میں ان کو عذاب بھگت نہ دونوں چیزیں ہیں پہلے سمجھ لیں اگر کتاب کے ساتھ فائدہ ہے تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی لاہی کھا ہے قوم کو یہ واضح کر دیا تو موسیٰ قوم سے کہا کہ میری قوم رب فرماتا ہے کہ کتاب کا مطالبہ ہی نہ کرو جتنے حکامات میں نے بتا دی ہیں تم چاہو تو اس کو تحریر کر لو لیکن رب کی جانی اسے کتاب مت مانگو اس لئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم سرپشن قوم ہو بن اسرائیل بڑے سرپشن قوم تھی کہ یہ انسان ہو کہ تم کتاب پہ بعد میرے بعد عمل نہ کر سک اور نتیجہ یہ ہو کہ تم پر عذاب آجائے تم دنیا میں سلیل وخار کر دیے جاؤ انہوں نے وعدہ کیا کہ موسی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم کتاب پر عمل کریں گے آپ کتاب لائیں ہمیں کتاب چاہیے زد کی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام پھر کوہ تور پر حاضر ہوئے رب قائنات میری قوم کتاب کے وغیر نہیں مانی گی عطا فرما دے کتاب ارشاد ربانی ہوا موسی ہمارا کلام بڑا مقدس ہے جو کتاب دیں گے بڑی مقدس ہے مقدس کتاب کے لیے مقدس جگہ کا بھی انتخاب ہے تمہاری ساتھ بھی مقدس ہے اور اس کے کچھ لوازمات ہے اور لوازمات یہ کہ اے موسی پہلے تیس دن تک روزے رکھو کامل ایک مہا اسے روزے رکھو کہ تم ظاہرن تو پاک و صاف ہو لیکن اپنے باطین کو بھی غزاؤں سے پوری طرح صاف کر لو کسی بھی قسم کی نجاست اور غلازت کا کوئی حصہ تمہارے بدن میں نہ ہونا چاہئے کیونکہ بڑی مقدس کتاب دینے والے اپنے آپ کو تاہیر کر لو اور اس کے لئے یہ ہے کہ سوم وصال کے روزے رکھو سوم وصال کیا تھا ایک خجور دی گئی موسی علیہ السلام کو کہا گیا کہ خجور لیں صبح سہری کے وقت اس خجور کو چاٹ لیں اور سہری شروع اور افتار کے وقت خجور کو چاٹ لیں افتار ہو گیا روزہ ختم پھر سہری کے وقت خجور چاٹ سہری پھر افتار میں چاٹ خجور ایک ہے اس کو کھانا نہیں پورا مہینہ صرف چاٹ نہ اس طرح روزے رکھو گویا میں ایک بات یہ سنت کی یہ بھی بتا دو کہ موسی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ موسی ہمارا وہ نبی ہے کہ بغیر کھائے پیے بھی ہمارے نبی زندہ رہتے یہ کھانے کے محتاج نہیں یہ کھانا نبی کا محتاج ہوا کرتا ہے ایک آدمی تین دن چار دن سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا جناب موسی علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کیا مفسرین اور محدشین کہتے ہیں کہ کام ویسے ہی کرتے تھے نہ توانی کے اثرات ظاہر ہوتے نہ کمزوری کے اثرات ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا قوم پہ کہ موسی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کتنا بڑا جاہیل ہے جو اپنا تقابل رسول اللہ سے کرتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہو سکتا ہوں ایسے شخص کو چاہئیے کہ صرف چار دن بھوکا رہ جائیں تو اس کو نانی یاد آجائے اور خدا صلی اللہ علیہ السلام کا کیا حال تھا بات آئی ہے تو میں ارز کرتا چلو حضور بھی سو میں وصال رکھتے تھے پائے در پائے روزے رکھتے تھے اور اسی انداز بھی رکھتے تھے کہ آپ خجور کو چاڑھتے سہری فرماتے خجور کو چاڑھتے افتار کر لیتے کئی کئی مہینے مسلسل روزے سے ہوتے سرکار مگر توانائی وہی ہے قوت وہی ہے طاقت وہی ہے جہاد میں بھی شرکت ہو رہی ہے لوگوں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے ملاقات بھی ہو رہی ہے مسجد میں نماز جماعت سے بھی آپ پڑھا رہے ہیں صاحب نے ارز کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے ہم بھی سومے ویسال کے روزے رکھ آقا نے فرمایا تم اس کی قوت نہیں رکھتے کہ حضور جب تک چاہیں ہم رکھیں پھر چھوڑ دیں روزہ آپ اجازت تو دیں حضور نے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو دیکھ لو تمہارا بھی معاملہ کیا ہے صاحب فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ گشی آئی بے وش ہو گئے سومے ویسال کے روزے رکھ رہے تھے فرمایا اٹھاؤ مسجد میں لے آؤ مسجد میں آدھی مسجد کھالی کہ کیا بات جماعت میں اتنے لوگ کم کیوں یا رسول اللہ سومے ویسال رکھنے والے اساب ہو اتنے کمزور ہو گئے کہ چل نہیں سکتے گھروں میں نماز پڑ رہے ہیں چل نا دوبار ہو گئے فرمایا جو چل سکتا سہارا دے کر لاؤ اور جو چل نہیں سکتا کاندو پہ اٹھا کے لاؤ سب مسجد میں سار اصحاب کو لائے گیا جو سومے ویسال کے روزے میرا رب مجھے پلاتا ہے صحابہ سے کہا گیا تم میری طرح نہیں ہو سکتے تو جب صحابی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو یہ وہابی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا تو آقا نے بتایا روزے رکھے کہ اگر موسیٰ نے سومے ویسال رکھے تو موسیٰ مجھ سے افضل نہیں مثال رکھتا ہو اور میری شان وہ ہے کہ تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تیس دن کے روزے جناب موسیٰ نے رکھے جب روزے رکھنے شروع کی کچھ فرشتوں کی جماعت تھی جو حضرت موسیٰ کے اردگرد منڈلاتی تھی آپ کا تواف کرتی تھی آپ سے کلام کرتے ہے ایک ایسی بو پیدا ہوتی ہے روزے دار کے اندر جو وہ خود محسوس کرتا ہے دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے کہ بو ہے مو میں آپ نے مسواق فرمائی جیسے ہی مسواق کی فریشت دور اٹ گئے بڑے متاجی ہوئے ارس کی خالی کے کائنات یہ دوس روزے اور رکھ اور چالیس کی گنتی پوری کر لے دس روزے اور رکھ چالیس روزے مکمل ہوئے کوہ تور پر گئے یک بار گی ایک ساتھ قسطوں میں نہیں موقع با موقع نہیں ایک ہی ساتھ پوری توریت دی گئی اور سرکار غوش عظم رضی اللہ عنہ طالبین میں فرماتے کہ یہ توریت وہ واحد کتاب ہے جس کو رب قدی نے اپنے دست قدرست تحریر فرمایا کتنی زخیم کتاب تھی توریت کس چیز پر لکھ کر دی گئی پتھروں کی سیلے تھی پتھروں کی کچھ تختیاں تھی وزن کتنا پوری قوم بنی اسرائیل سلام آیتیں کتنی صورتیں کتنی ایک ہزار صورتیں اور ہر صورت میں ایک ہزار آیتیں اتنی زخیم کتاب ایک بیل گاڑی بڑی سی بنائی گئی تھی جس کو تین سے چار بیل جوتا کرتے تھے اس گاڑی پر توریت رکھی جاتی تھی یہ توریت کی زخامت تھی اب پوری قوبے بنی اسرائیل میں صرف دو حافظ ظاہر اتنی بڑی توریت کو ہفز کون کرے کون یاد کرے اتنی بڑی توریت کو دو حافظ پوری قوم میں ایک خود موسیٰ علیہ السلام اور ایک آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کوئی حافظ نہیں لیکن نتیجہ کیا ہوا قوم نے وعدہ کیا تھا ہم کتاب پر عمل کریں گے مگر جب کتاب کی احکامات کی دشواریوں کو دیکھا کتاب کی تعلیم میں دشواری محسوس ہوئی عمل کرنا دوبہر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت حارون کا جب انتقال ہو گیا قوم نے کتاب میں تحریف شروع کر دی مختلف بن اسرائیل کی علماء ہوتے کچھ امیر و کبیر لوگ آتے ان کو رشوت دیتے پیسہ دیتے کہتے یہ لو پیسہ لو یہ آیت کو نکال دو یہ آیت کی وجہ سے عمل کرنے میں تخلیف ہو رہی اچھا ٹھیک ہے نیا نسکہ چھاپا جاتا توریت نیا نسکہ نیا جاتا پہلے نسکہ مقابلے میں دوسرے نسکہ میں آیت کچھ نکال دی جاتے جب دیکھتے کوئی گناہ میں کوئی امیر و کبیر ملوویس ہو گیا توریت میں دیکھتے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے توریت کھولی جاتی سزا ہوتی ہاتھ کٹ دو سزا ہوتی آج موجودہ دور میں توریت کاغذ پہ چھپی بھی ملتی ہے میرے پاس موجود ہے توریت دیکھیں تو جو کتاب اتنی زخیم بتائی جاتی ہے تاریخ میں روایت میں ملتی آج کتاب اور آج کل اس کو عیسائی بھی چھاب رہے انجیل کے ساتھ مکس ہو کے چھپ تی نتیجہ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا کوم نے کتاب میں تحریفات کی الحاقات کی جو اصل صورت تھی اللہ کا جو اصل کلام تھا اس میں اتنا خلط ملت کیا کہ آج یقین کے ساتھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کونسی آیت صحیح ہے اور کونسی آیت وہ ہے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آج تورید مسک ہو گئی دعوت علیہ السلام کا زمانہ آیا دعوت سے بھی حضرت دعوت علیہ السلام سے بھی قوم نے مطالبہ کیا تھا اے دعوت ہم بھی کتاب چاہتے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کتاب پر عمل کروں گے تو عنام اکرام ہے شرط آیت کی گئی عمل نہیں کروں گے زلیل و خار ہوں گے اور جہنم کا عذاب بھی ملے گا آئیت دعوت علیہ السلام ہم وعدہ کرتے کہ آپ کتاب پر عمل کریں گے کتاب دیجئے قانون ہونا چاہیے ایک آئین ہونا چاہیے ایک دستور ہونا چاہیے حضرت دعوت اللہ سے ارز کرتے خالق کائنات میری قوم کتاب چاہتی رب نے فرمایا آپ میرے گھر کی ایک تعمیر کرو نام بیت المقدس رکھا گیا اور موسیٰ کو توریت دی گئی تھی تو کہاں بلایا گیا تھا کہاں وادی مقدس میں آؤ اور کتاب لے جاؤ اس وادی کا نام مقدس تھا مقدس وادی جہاں اللہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا مقدس وادی میں مقدس کتاب دی گئی تھی اور اے دعوت تجھے بھی مقدس کتاب تازیم جگہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاز رکھی واقعہ طویل تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا موقع ایک ایسی چیز پیش آئی کہ حضرت دعوت سے خدمت سلب کر لی گئی بعد میں بیت المقدس کی تقبیل تعمیر حضرت سلیمان ان کے بیٹے نے مکمل کی لیکن جب وحی آتی زبور کتاب دی گئی حضرت دعوت کو زبور وحی دی جاتی جب بیت المقدس میں ہوتے بیت المقدس کے بہار ہوتے تو زبور نہیں ملتی آیتیں نہیں نازل ہوتی جب اللہ سے حکام لینے ہوتے تو بیت المقدس میں آتے نماز پڑھتے روزہ رکھتے اور روزے کا یہ حکم دیا اے دعوت تم ایسے روزے رکھو کہ موسیٰ نے چالیس دن روزے رکھ مگر ایسے روزے رکھنا ہے کہ ہمیشہ روزے رکھو مگر اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افتار سے رہو ایک دن روزہ زبور ملی مگر زبور کے ساتھ کیا حال ہوا وہی معاملہ ہوا کہ حضرت دعوت اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام دو حافظ پوری زبور کے قوم میں کوئی حافظ نہیں سلیمان بھی نبی ہے زبور کے حافظ دعوت علیہ السلام پر ناصل ہوئی زبور اس لئے وہ بھی حافظ پوری قوم زبور کا حافظ نظر نہیں آتا اور جب یہ دونوں کا انتقال ہو چکا حضرت دعوت کا انتقال ہوا پھر حضرت سلیمان کا انتقال ہوا قوم نے اس کتاب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تحریف نکالو یہ آیت میں تکلیف ہو رہی ہے نکالو یہ قانون سخت لگ رہا ہے نکالو یہ قانون کو نرم کرو اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو بڑھاؤ بڑھایا بھی گھٹایا بھی الہاق بھی کیا تحریف بھی کی دونوں چیزیں چلتی رہی آج زبور بھی ملتی ہے زبور زخیم کتاب سے کتاب چاہوکے رہ گئی ہے رسالہ بن گئی یہ پچھلی قوموں کا حال ہوا عطاب آتے رہے عطاب آتے رہے قوم میں تباہ ہوتی رہی جناب عیسی علیہ السلام کا زمانہ آیا حضرت عیسی مسیح نے مطالبہ کیا پروردگار میری قوم کے لئے کتاب عطا کر ارشاد ربانی ہوا یا روشیلہ ماؤ اور اے عیسی مسلسل روزے سال بھر تک روزے رکھو روزے رکھ کر آؤ شادی مت کر گھر نہ بنانا اس طرح تمہیں ایک زندگی عابد اور زاہید کی گزار رہے دنیا سے بے نیاز ہو کر آؤ دنیا کو چھوڑ کر آؤ بیوی نہیں رکھ نا ہے تو مقدس کتاب مقدس جگہ دیں گے داؤد کو ہم نے مقدس بیت المقدس میں بلایا موسی علیہ السلام کو وادی مقدس میں بلایا تمہیں بھی ہمیں مقدس جگہ کتاب دیں گے اور مقدس جگہ کونسی ہوں گی یروشیلم میں آؤ جہاں تمہاری پیدائش بیت القبط السخر جگہ کو آج کہا جاتا ہے وہی بیت المقدس یروشیلم کا وہی حصہ وہی بیت المقدس کا حصہ جہاں سرکار سے مہراج بھی فرمائی وہی سے مہراج کی اپتدہ ہوئی اس یروشیلم کے اس مقام پر بلایا گیا جہاں آپ کی ولادت بھی ہوئی تھی روزے رکھ 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 کے بلایا گیا پوری زندگی حضرت عیسیٰ نے کس طرح گزاری برطن تک آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا کھاتے تھے تو ہاتھ میں کھانا رکھ کھاتے تھے پانی پیتے تھے اور ہاتھ میں پانی لگ کر پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ جو پیالہ عطا کیا اس سے بہتر کوئی پیالہ نہیں ہو سکتا گھر نہیں بنایا پوری زندگی نکاح نہیں کی عدد تیسہ نے انجیل عطا کی گئی مگر انجیل کا حال کیا ہوا بھائی ایک انجیل نازل ہوئی تھی آج چار اناجیل ہو گئی اس کی اور جو نام منصو ہوئے انجیل کلام تو اللہ کا تھا اللہ کا کلام ہی نظر نہیں آتا اب ہو گئی لکہ کی انجیل اب ہو گئی یوہنہ کی انجیل اب جوپیٹر کی انجیل فولا کی انجیل پترس کی انجیل ارے بھائی وہ انجیل کہاں گئی یہ تو ہواری تھے تلام ہواریوں کے بیان ہو رہے اللہ کا کلامی نظر نہیں آتا چار اناجیل ہو گئی اتنا تحریف کیا اتنا تحریف کیا کہ اصل کتاب کونسی خالہ ذات بھائی حضرت یحیی جس کو عیسی یوہنہ کہتے یوہنہ کی بائبل اٹھائیں ملتی بائبل عام ملتی موجود ہے اور میں ریفرینس کوٹ کر رہا ہوں سنی سنائی نہیں دیکھی پڑھی بھی بات بتا رہا ہوں میرے پاس اناجیل چار اناجیل الحمدللہ موجود ہے زبور میرے پاس موجود ہے آپ یوہنہ کی اٹھائیں تو کہا جاتا ہے کہ عیسی مسی خدا کے بیٹے ہیں کہ تب قوم پر ظاہر ہوا کیا یہ یقید آپ تسلیم کر سکتے ہیں اقید یہ کہ یوہنہ کہتے ہیں کہ یوہنہ خدا کے بیٹے تب ظاہر ہوا کہ یحیی میں اتنا روتے تھے کہ دنیا اور مافیا کا ہوشی نہیں تھا مگر یوہنہ کی ویبل کہتی کہ انہوں نے نکاح کیا شادی کی تقریب تھی شراب پیش کی گئی بتائیے ایک اللہ کا نبی اپنی دعوت میں اپنے نکاح میں شراب رکھ سکتا ہے کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کسی نبی نے آج تک کبھی شراب پیا نہیں پینا تو دور کسی نبی نے شراب کو سونگا تک نہیں کسی نبی نے شراب کو چھوا تک نہیں شراب ہر نبی کے لئے ہر سمانے میں بترین مشروب رہا ہے کہتے کہ یوہنہ نے شراب رکھی شراب کی ڈعوت ہوئی لوگ شراب سے ہمارے لب تربی نہیں ہوئے تھی کہ تیری شراب کے پہلے ختم ہو گئے یا یا رونے لگے کہ میری بڑی بیزتی ہوئی ایسو آئے مسیح آئے کہ یا کیوں رہتے ہو یوہنہ کیوں رہتے ہو کہ شراب ختم ہو گئی کاف فکر نہ کر جب تک تیرا بھائی ایسا زندہ ہے مسیح زندہ ہے تو شرمندہ نہیں ہو سکتا جا جتنے برتانے سب میں پانی بھر دے جتنے مٹکے سب میں پانی بھر دے پانی بھر دیا گیا ایسو آتے مسیح آتے اور ہر پانی میں انگلی ڈباتے جیسی انگلی ڈباتے وہ شراب بن جاتی تھی یعنی بائیول بتاتی ہے کہ عیسی مسیح شراب بھی بناتے لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا ایسو یہ تُو نے کیسے کیا کہ پانی میں انگلی ڈالی اور یہ شراب بن گئی میں اب تمہیں بتاتا ہوں اب تک مجھے اجازت نہیں تھی باپ کی طرف سے باپ نے اجازت دی تو میں ظاہر کرتا ہوں کہ باپ اللہ ہے اور میں اس کا بیٹا ایسو مسیح ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں حضر ابن اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں ماذا اللہ استقفر ہوں کہتے تب قوم کو معلوم ہوا کہ ایسو جو ہے ایسا مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہے استقفر یہ سب واضح نہیں ہوتا کہ یہ جو انجیل ہے اللہ کا کلام ہوئی نہیں سکتا چلو بات یہ تک نہیں حضرت ایسا مسیح کو انجیل بتاتی کہ سور چرائی کرتے تھے ماذ اللہ استقفر ایسا مسیح سور کھایا بھی کرتے تھے اور حد تو تب ہو جاتی لکہ کی بیبل کہتی دعوت کی چار بیٹیاں تھی یہی دعوت علیہ السلام جن کو زبور نازیل ہوئی حالان کہ انبیاء بنی اسرائیل میں نازیل ہوئے لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ہمیں بتایا کہ یہ نبی ہے اور ان کا بھی عدب ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کا بیٹیاں تھی دعوت کی ماز اللہ کہتے ہیں کہ بڑی حسین و جمیل تھی بیان کرتے ہوئی میری زبان کافتی کہ کسے لکھا ان لوگوں نے خبیز ہو اور یہ موجود ہے آج بھی انجیل میں جا کے آپ کھول کے دیکھ بھی دس بیس عباس لڑکے رہتے جو میری بیٹیوں کو گھورتے اور میری بیٹیاں بھی بدماش قسم کی دعوت کی بیٹیاں بھی ان کو ٹکتے رہتی تھی اشارے کرتے رہتی تھی یہ نبی کی بیٹیوں کا کردار پیش کر رہی لککہ کی بائی دعوت اپنی بیٹیوں پر ناراض ہوا کہ تم اشارے کرتی ہو تم دعوت دیتی ہو تب یہ عباس لڑکے آتے اب میں نے ارادہ کیا کہ میں آبادی کو چھوڑ دوں ویرانے میں بسرہ کروں تنانچہ دعوت نے ساری زمین وغیرہ جوتی سب بیج باج دی دور ایک ویران جنگل میں پہاڑی پر جا چاروں بیٹیوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ ہمارے باپ نے ہم پر ظلم کیا ظلم یہ کہ اب ہماری جوانی کے دین ہے کھل لے کدھنے کے دین ہے ایش و عشرت کے دین ہے باپ ہمیں یہ ویرانے میں لے آیا یہاں نہ مرد دکھتا ہے نہ کوئی آدم ذات دکھتا ہے کم سے کم ہم کچھ عباش قسم کے مردوں کو دیکھ کر تسلی تو کر لیتے تھے اب تو یہاں کوئی مرد نہیں دکھتا سوائے بوڑے باپ کے ہماری خواہشات کی تقبیل کیسے ہوں گی تو بڑی بیٹی نے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی کیا پہلی رات آئی بڑی بیٹی نے داؤد کو شراب پلایا داؤد شراب میں مست ہوئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ماز اللہ زنا کیا دوسرے دن دوسری بیٹی نے شراب پیا داؤد نے اس کے ساتھ زنا کیا تیسر دن تیسری بیٹی چوتھے دن باری باری یہ معاملہ چلتا رہا روز داؤد کسی نہ کسی بیٹی کے ساتھ ہم بست رہ چار بیٹی وں اور آیاش آدمی بھی جو باہر توایفوں میں رہنے کا آدی وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ جورت نہیں کرتا تو کہاں یہ نبی کا کردار داؤد کا کردار لکہ کی بیبل بتاتی اگر میں اس طرح کی مثال دوں نعوز بللہ یہاں تک کہا خدا نے اپنی بیوی کو کہاں تصور کر سکتے کہ خدا کی کتاب رہ گئی انجیل میں تحریف ہوئی کتاب مقدس تھی دی گئی جس طریقے سے وہ انداز مقدس تھا لینے والی ذات مقدس تھی مگر قوم مقدس نہیں تھی لتیجہ یہ ہوا کہ اپنی کتاب میں تحریف ات کیا اپنی کتاب میں انہوں نے چھڑکھانی کی مگر ہر نبی نے کتاب مانگا تب کتاب دی گئی مگر قربان جائی ہمارے آقا پر قرآن عظیم افضل اس لئے مصطفیٰ نے قرآن مانگا نہیں کتاب مانگا نہیں چالیس سال نبی کریم خاموش ہے اللہ کو راضی کر رہے چالیس سال کے بعد رب فرماتا ہے اے حبیب اب میں تجھے کتاب دینے والا ہوں ایک عظیم کتاب دوں گا تو جتنے انبیاء تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا قوموں نے مانگا تھا تو جب انہوں نے مانگا تو ہم نے شرطے بھی آیت کی شرطی آیت کی کہ روزہ رکھ رہو مقدس ہوں گا وہاں کتاب دیں گے تو بدر میں ہوں گا کتاب وہاں بھیج دیں گے تو خندق میں ہوں گا کتاب وہاں بھیج دیں گے حد تو یہ ہے کہ تو پہلوے آئیشہ میں ہوں گا کتاب وہاں بھیج دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزاد شہید راہ مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گلے گلدار اشرفیت سبحان اللہ سبحان اللہ